سرائے راستہ آپ کو لیے چلتے ہیں حمزہ شہباز پریس کانفرنس کر رہے ہیں آپ گواہ ہیں کہ آپ کے پنجاب کا نا اہل وزیر اعلیٰ بنایا گیا جس نے نہ صرف کرپشن کو فروغ دیا بلکہ اپنی ہی پارٹی کو نقصان دینا شروع کیا جو شخص عمران خان صاحب نے وزیر اعلیٰ نامزد کیا اسی کی ڈوین میں سے چھے ایم اینے اس سے منرف ہو گئے یہ کارکردگی اس وزیر اعلیٰ کی تھی اور آٹھ کلب فور سیل تھا جو بندے کے پاس پیسے ہوں وہ وہاں سے جا کے کوئی بھی چیز کوئی بھی سودہ خرید سکتا تھا ہم نے اس پر آواز اٹھائی کہ یہ پنجاب کو نقصان دے رہا ہے یہ پنجاب کی عوام کو نقصان دے رہا ہے اور آج آپ گواہ ہیں کہ اس کو استیفہ دینا پڑا آج پھر جانگیر خان ترین گروپ اس چیز کا اہد کر رہے اس چیز کا زامن ہے کہ ہم نے جو فیصلہ کیا ہے وہ ایمانداری سے مخلصی سے اس ملک اور صوبے کی بہتری کے لیے کیا ہے انشاءاللہ تعالی میں امید کرتا ہوں میرے لیڈر ہیں ہمارے ساتھی ہیں میاں حمزہ شباز صاحب یہ انشاءاللہ تعالی اس صوبے کی خدمت کریں گے اس صوبے میں جو کرپشن کے نئے ریکارڈ بنے ہیں وہ ریکارڈ ختم کریں گے اس صوبے کی ترقی کریں گے ایک عام غریب آدمی کی زندگی کو آسان بنائیں گے اور انشاءاللہ تعالی یہ میرا وعدہ ہے کہ جانگیر ترین گروپ اس میں ان کی پرپور مدد کرے گا ان کا ساتھ دے گا اور نشان دے ہی کرے گا جہاں پر کوئی غلط کام ہو رہا ہوگا انشاءاللہ تعالی ہم اس کی نشان دے ہی بھی کریں گے اور اس کو روکنے کی پوری کوشش کریں گے میں آخر میں جانگیر خان ترین صاحب کا اور ان کی تمام ٹیم کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ ان کے حکم پر ان کے فیصلے پر نہ صرف تمام میمبران نے لبیک کا بلکہ میاں حمزہ شباز صاحب کو پرپور مدد اور ساتھ دینے کا وعدہ کیا بہت شکریہ حمزہ صاحب یہ بتائیے گا کہ ابتدار میں کتنا شیئر دینے کا وعدہ کیا گیا ترین کرکتے ساتھ ترین کرکتے ہیں حوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شکر گزار ہوں جانگیر ترین صاحب کا اور دعا گوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ آجلہ اطا فرمائے میری آج دوسری میٹنگ ہے ترین گروپ سے اور میں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں کیونکہ انہوں نے میری قیادت پر نواز شریف صاحب پر شہباز شریف صاحب پر اعتماد کیا اور ہمارا ساتھ دینے کا اعلان کیا اور یقینا ایک مقصد ہے جس طرح میرے بھائی نمان نے کہا ہے کہ اس صوبے کو کرپشن کی آماج کا بنا دیا گیا کرپشن کے ریٹ جو ہیں وہ چیف منسٹر سیکریٹریٹ میں تیہ ہوتے ہیں درجنوں تبادرے روز ہوتے ہیں اور نیا پاکستان تو کیا بننا تھا پرانے پاکستان کو بھی انہوں نے اپنی نااہلی اور کرپشن کے نیچے دفن کر دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ متحدہ آپوزیشن جو ہے وفاق میں اور صوبہ پنجاب میں انشاءاللہ اپنی عددی اکثریت پوری کر چکی ہے اور ایک خوشحال پاکستان کی خاطر عوام کے گھروں میں آج بیروزگاری نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں بچے رات کو دودھ کے لیے بلکتے ہیں اور ماباپ کے پاس دودھ پلانے کے پیسے نہیں ہیں کرونا آتا ہے پینڈالل ناپید ہو جاتی ہے اور پھر موصوف کہتے ہیں کہ یہ مافیا ہے مافیا تو آپ خود ہیں جو چار سالوں میں جو آپ نے عوام کا خون چوس لیا تو لوگوں کو بے گھر کیا اپنے بنی گالا کے محل کو آپ نے ریگلرائز کرا لیا کونسا نیا پاکستان ہے کونسے ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اپنے ان ساتھیوں کی مدد سے ہم اس صوبے کو دوبارہ سے ترقی کی ڈگرہ پر ڈالیں گے جہاں پر شہباز شریف صاحب چھوڑ کر گئے تھے اور انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو دونوں تحریک جو ہیں قومی اسیمبلی میں اور صوبائی اسیمبلی میں کامیاب ہوں گی اور انشاءاللہ ہمارا مطمئن نظر جو ہے وہ یہ بدترین انتقام نہیں ہوگا بلکہ عوام کی خدمت ہوگا عوام کی خدمت ہوگا اور عوام کی خدمت ہوگا انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ سیاسی لوگ ہیں اس پہ اگر ہم آزاد حصیت میں ہمارا کوئی ڈیل نہیں ہے اور ہم جترے دوست کھڑے ہم اس بات کو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی اپنا مطالبہ کوئی اپنا عوضہ یا کوئی ڈیل ہم نے ڈسکس کیا ہے نہ ہم نے رکھا یہ ترین صاحب اور عمضہ صاحب جانے مطلب ہے ہمارے ہماری طرف سے کوئی یہ خود گواہ ہیں کہ ہمارے کسی دوست نے کوئی مطالبہ کسی سیٹ کے لی نہیں کیا آپ کے پاس انیس ممبر تھے آج آپ کے پاس سولہ ممبر بیٹے ہیں تین لوگ جو اتر گئے ہیں وہ آئیں گے ہیں آپ کے پاس کیا وہ مائنس کر دیے جائیں انشاءاللہ وہ میاں صاحب کے پاس پہنچ چکی ہے حسناللہ حمدہ صاحب یہ بتائیے فینڈلی کے اس وقت جو سیٹویشن ممبری ہے اب آپ یہاں پر آگئے ہیں منجاب میں اور ادھر شہباز شیف صاحب کا نام دیا جا رہا ہے تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو الیکشن آپ پہلے سمجھ گئے تھے کہ دوست تین ماہ بعد کر دیا جائیں گے ارتری الیکشن میں جارتے ہیں اب یہ پورا دیکھیں اپنا جو ہے یہ متحدہ اپوزیشن ہے جس میں پیگلز پارٹی ہے یہ جو آئی ہے مینگل صاحب ہیں ایمکو ایم ہے ہمارے یہ ساتھی ہیں جن کے ساتھ میں بیٹھا ہوں ترین گروپ ہے ان کے ساتھ بیٹھ کر انشاءاللہ معاملہ تیکھ کریں گے لیکن جو موٹی بات آپ کو بتانا بنیادی بات کہ ہم اس ظالم حکومت سے جس نے معیشت کا درن تختہ کر دیا آئی سی یو میں ہے ہم اس کا خاتمہ چاہتے ہیں این عوامی امنگوں کے تحت عوام کو جا کے پوچھیں گلی کے نکر پر جائیں کسی ریڈی والے سے پوچھیں جھولیاں اٹھا کر روک بددعائیں دے رہے ہیں کہ ہمارے بچے بھوکے ہیں اور میں ایک بات بتا دوں میں یہاں پر بھی اپنے ساتھیوں کو کہہ چکا ہوں اپنی جماعت میں بھی کہہ چکا ہوں کہ آج پاکستان آپ کو پکار رہا ہے جن لاکھوں لوگوں نے قربانیہ دیتی کہ پاکستان بنے گا لوٹے پوٹے کافلے آئے تھے آج ان کی قربانی اس بات کا تقاضی کرتی ہے کہ ہم عوام کی طرف دیکھیں عوام کے حقوق کو حل کرنے کے لیے ہم سوچیں اور قیامت والے دن یہ ترین گروپ بھی اور میں بھی اللہ کو جواب دیں ہوں گے کہ جب اللہ کی مخلوق بھوکی تھی بے روزگار تھی ہم نے کیا کردار داکھیا یہ وزارت اعلیٰ یہ وزارت اس میں یہی رہ جانی ہیں ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے تو انشاءاللہ بریک اپ بھی دے دیجئے گا آپ کے پاس یہ پروفل سولہ ملا ہے کتنے ہوگی یہ یہ بریک اپ سرپرائز دینے دیں ایک بڑا سرپرائز آئے گا میں عمران نیازی کی جھوٹا سرپرائز ہی دوں گا انشاءاللہ گرفتاریوں کی باتیں بھی کی جا رہی ہیں جی کہ وہ کیسز تیار ہیں اور دوسرا سید اکبر نیوانی صاحب سے سوال ہے ڈیفیکشن کلوز کا کیا بنے گا دو سوال وہ کچھ راس کی باتیں ہیں وہ ہم بات میں بتائیں گے گرفتاری کے بات کی یارب کس کو گرفتار کرنا ہے اپنا پوری مسلم لیگ نون کو تو گرفتار کر لیا آپ نے انتقام کے اندر گرفتار رہے چار سال عوام سے انتقام لیا خدا کا خوف کریں اب آپ کی عوامی عدالت میں پیشی کا وقت آگیا ہے نیازی صاحب تیاری کریں انشاءاللہ بہت شکریہ شکریہ ترین گروپ نے پنجاب اسمبلی میں حمزہ شہباز کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے نومان لنگ ریال وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ترین گروپ نے فیصلہ ملکی بہتری میں کیا ہے حمزہ شہباز صوبے کی خدمت کریں گے حمزہ شہباز وہ یہ کہہ رہے تھے کہ حمایت کرنے پر جانگی ترین کا شکر گزار ہوں اس صوبے کو کرپشن کی آماج گاہ بنا دیا گیا تھا متحدہ پوزیشن وفاق اور پنجاب میں عددی اکثریت پوری کر چکی عوامی اومنگو کے تحت اس ظالم حکومت کا خاتمہ چاہتے ہیں حمزہ شہباز ہم خیال گروپ کے ہمراہ پریس کانفرنس کر رہے تھے جس میں نومان لنگڑیال کی جانب سے بازابتہ اس بات کا اعلان کیا گیا کہ ترین گروپ نے پنجاب اسیملی میں حمزہ شہباز کی حمایت کا اعلان کیا ہے انہوں نے کہا کہ ملک کی بہتری کے لیے ہم نے یہ فیصلہ لیا ہے حمزہ شہباز صوبے کی خدمت کریں گے نومان لنگڑیال کی جانب سے یہ بھی کہا گیا بڑی اہم ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے پنجاب اسیملی کا اجلاس ملتوی کر دیا گیا ہے وزیراعلا پنجاب کا انتخاب اب کل ہوگا اہم خبر ہے پنجاب اسیملی کا اجلاس جو کہ اب سے کچھ ہی دیر پہلے ساڑھے تین گھنٹے کی تاخیر سے شروع ہوا تھا اور اب خبر یہ آ رہی ہے کہ اسے ملتوی کر دیا گیا ہے بلکل کافی انتظار کیا جا رہا تھا کہ وزیراعلا پنجاب کون بنے گا لیکن اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ انتخاب جو ہے وہ کل ہوگا پنجاب اسیملی کا اجلاس ملتوی کر دیا گیا تھا کر دیا گیا ہے ساڑھے تین گھنٹے کی تاخیر کے بعد یہ اجلاس شروع ہوا تھا اور اب بھی اس اجلاس کو ملتوی کر دیا گیا ہے بات کر لیتے ہیں آسیم نصیر سے آسیم یعنی وزیراعلا پنجاب کا انتخاب اب کل ہوگا آج بلکل پنجاب کا بھی جو میدان ہے وہ کل سجھے کار کے روز یعنی کہ تین ایفرل کو صبح ساڑھے گیرہ بجے آج شام پانچ میں تک کاغذات نامزدگی لیے جا سکتے ہیں شیڈیول الیکشن کا جاری کر دیا گیا ہے ٹیکٹری اسمبلی جو ہے وہ کاغذات نامزدگی دیں گے اور پھر اس کی اسی جو ہے سیکمنس کے ساتھ کاغذات جمع ہوں گے اور اس کے بعد اترازات لگیں گے اور کاغذات واپس ہوں گا اور کل جو ہے حتمی پولنگ جو ہے کل ساڑھے کیارہ مجھے جب اجلاس ہوگا تو اس کے اندر شو آف این کے ذریعے وزیرا پنجاب کا انتخاب ہوگا لیکن بڑی دلچس صورتحال پورا دن رہی آج صبح سے ہی اپوزیشن جو ہے کہا یہ جا رہا تھا کہ شاید حکومت نے اپنے نمبر پورے کر لی ہیں چودری پرویزلائی بہت زیادہ جو ہے سمجھے جا رہے تھے لیکن کچھ معاملہ یہاں پر جیفرنٹ نظر آیا خاص طور پر جیکیٹی جو گروپ ہے ان کی طرف سے اور علیم خان گروپ کی طرف سے مسلمی مون اور اپوزیشن کی حمایت کے بعد جو نمبر سے وہ اپوزیشن کی طرف زیادہ نظر آئے اور جو ہم نے ایوان کے اندر بھی جب آخری لمحوں میں میڈیا کو اندر جانے کی اجازت دی تو جب ہم اندر گئے تو ہم سما کو ہم پل پل خبر دیتے دیتے رہے کہ اپوزیشن کی نعرہ بازی بھی زیادہ تھی تدات بھی زیادہ تھی اور حکومتی جو بینچز ہیں وہاں پر کچھ جو ہے پریشانی بھی نظر آئی لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ آگے چل کے یہ کس طرح تمام انتخاب کا معاملہ کہاں پر پہنچتا ہے کیونکہ آج شام جو ہے بہت شکریہ سمنسیر اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ ٹین ہو یا امریکہ پاکستان پوری دنیا سے اچھے تعلقات چاہتا ہے کسی سیاسی گروہ بندی کا حصہ نہیں بننا چاہتے آرمی چیف جنرل کور جعوید باجوہ نے واضح کر دیا نیشنل سیکیورٹی ڈائلوگ میں اہم خطاب کرتے ہوئے جنرل باجوہ نے یکرین میں روسی جاریحت کو بھی افسوسناک قرار دیا مطالبہ کیا کہ علمناک صورتحال کو فوری طور پر روکا جائے وزیر آزم عمران خان آج شام چار بجے ٹیلی فون پر عوام کے ساتھ براہ راست بات کریں گے عمران خان کی باتشید براہ راست نشر کی جائے گی تو فیصل جاوید ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ وزیر آزم چار بجے فون پر عوام کے ساتھ براہ راست بات کریں گے ٹویٹر پر ان کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا یہ کہا کہ وزیر آزم کی باتشید براہ راست نشر کی جائے گی اور اب یہ خبر کہ وزیراعظم کی زیر صدارت سیاسی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے جس میں وزیراعظم عمران خان کے جانب سے کہا گیا ہے تحریک ادم اعتماد غیر ملکی سازش ہے جو ناکام ہوگی عوام ہمارے ساتھ ہیں اور آپوزیشن کو مسترد کر چکی ہے خیبر پختونخواہ کے عوام نے عدم اعتماد کے خلاف فیصلہ سنا دیا ہے وزیراعظم عمران خان نے یہ بھی کہا کہ زمیر بیچنے والے عوام کے سامنے آ گئے ہیں وزیراعظم کی زیر صدارت سیاسی کمیٹی کا اجلاس ہوا وزیراعظم عمران خان کے جانب سے کہا گیا کہ تحریک ادم اعتماد غیر ملکی سازش ہے جو ناکام ہو جائے گی وزیراعظم عدم اعتماد کا سام نہ کرے اور شکست کھا کر گھر جائیں شاہد خاکان عباسی کا مشورہ پریس کانفرنس میں بولے عدم اعتماد میں مداخلت کی تو وزیراعظم پر آرٹیکل چھے لگے گا ان کا مزید کیا کہنا تھا یہ دیکھتے ہیں میرا وزیراعظم صاحب کو بڑا مخلصانہ مشورہ ہے عدم اعتماد کا سامنا کریں اور شکست کھا کر گھر جائیں جمہوریت میں کامیابی اور شکست جمہوریت کا حصہ ہے اگر آپ نے عدم اعتماد کے آئینی عمل میں مداخلت کی تو آرٹیکل سکس آپ پر لگے گا اور ملک کو بہران سے کیسے نکالا جائے وزیراعظم شیخ رشید نے چار حل بتا دیئے ہیں کہتے ہیں اسٹیبلشمن مداخلت کرے رمضان یا حج کے بعد الیکشن کروا دے حالات تشفیشناک ہے ملک کے پورے چوبیس گھنٹے رہ گئے ہیں فائنل راؤنگ کے لیے ہر گھنٹے بعد ان چوبیس گھنٹوں میں صورتحال بدل سکتی ہے چار راستے ہیں نمبر ایک کہ اسٹیبلشمن مداخلت کرے اور ملک میں فوری انتخابات کرا جائیں رمضان کے بعد کرا لیں یا حج کے بعد کرا لیں یہ حکومتیں نہیں چل سکتی دوسرا راستہ یہ ہے ان لوگوں کے خلاف ان جماعتوں کو کال آدم قرار دیا جائے جن جماعتوں نے غیر ملکی سازشوں کے پیسے لے کر اس ملک میں ووٹ آف نو کانفیڈنس موف کی ہے اور تیسرا حل یہی ہے کہ اگر یہ الیکشن نہ کرائیں تو تمام پی جی آئی کے لوگ ملشستوں سے مصطفی ہو جائیں میں دیکھتا ہوں یہ ملک کیسے چلاتے ہیں اور آخری میں نے کبھی درخواست نہیں کی زندگی میں میں اداروں سے براہ راست درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اس ملک کی سلامتی کا سوال پیدا ہو گیا ہے لڑائی گلی محلے میں چلی گئی ہے آرٹیکل 94 میں بڑا واضح ہے کہ اگر ادم اعتماد ہو جاتی ہے تو وزیر اعظم عمران خان کنٹینیو کرے گا صدر کے اختیارات کے مطابق کتنے دن کنٹینیو کرے گا اس سلسلے میں آئین خاموش ہے اس ملک کی بدنصیبی ہے جن پر دونوں باپ بیٹے پر 18 فروری کو 16 عرب کی فرد جرم لگنی تھی وہ چور اور ڈاکو ایک سوپے اور ایک مرکز میں امیدوار ہیں لوگ ان کے چیرے نہیں دیکھنا چاہتے ہیں اور کیا ملے آصف زرداری کو جی سوپے میں لوٹ مار کا مہینے کا بتا اس کو آتا ہے کیا آداروں کو نہیں بتا کہ بتا کون کون سے لوگ اس کو ہر مہینے پوچھاتے ہیں کیا یہ کوئی دنیا کی سیاست اور انصاف ہے کہ مقصود سے پڑاسی اور سرور بھلے والے اور دیں والے بتاشے والے اس ملک کو چلائیں گے یہ 22 کروڑوں کو بٹیرے سمجھنے والی لوگ میں ان کے خلاف سیاسی اعلان جنگ کر رہا ہوں سیاسی اعلان جنگ کر رہا ہوں تحریک ادام اعتماد کے روز حکومت کیا کرے گی پلان سامنے آگیا جلاس میں صرف پارلیمانی کمیٹی شرکت کرے گی آپ کو یہ بتائیں کہ وزیر آزم آج پارلیمانی کمیٹی ارکان کے ناموں کی منظوری دیں گے مشیر پارلیمانی امور بابر آوان وزیر مملکت علی محمد خان شامل ہوں گے کمیٹی میں تحریک انصاف کے چیف ویب آمی ڈوگر بھی شامل ہوں گے تو تحریک ادام اعتماد کے روز حکومت کیا کرے گی اس حوالے سے پلان سامنے آیا ہے اجلاس میں صرف پارلیمانی کمیٹی شرکت کرے گی وزیر آزم آج پارلیمانی کمیٹی ارکان کے ناموں کی منظوری دیں گے ادام اعتماد کی لٹکتی تلوار سرپرائز کا وقت نکل چکا بیرونی سازش کی حقیقت کیا امران خان اب خطرناک ہو جائیں گے دیکھئے وزیر آزم امران خان سے خصوصی انٹرویو احتساب امران خان کے ساتھ آج رات آٹھ بچ کر تین منٹ پر تو ادام اعتماد کی لٹکتی تلوار سرپرائز کا وقت نکل چکا بیرونی سازش کی حقیقت کیا امران خان اب خطرناک ہو جائیں گے دیکھئے وزیر آزم امران خان کا خصوصی انٹرویو امران خان کے ساتھ احتساب عمران خان کے ساتھ آج رات آٹھ بچ کر تین منٹ پر صرف اور صرف سما پر نشر کیا جائے گا آدم اعتماد کے لئے ڈکی تلوار سرپرائز کا وقت نکل چکا ہے بیرون سازش کی حقیقت کیا ہے کیا عمران خان اب خطرناک ہو جائیں گے یہ وہ تمام تر سوالات ہیں دیکھئے وزیراعظم عمران خان کا خصوصی انٹرویو احتساب عمران خان کے ساتھ آج رات آٹھ بچ کر تین منٹ پر تحریک ادم اعتماد پر ووٹنگ رکوانے کے لئے سپریم کورٹ میں چوتھی درخواست بھی دائر پہلی درخواست اعتراض لگا کر واپس کر دی گئی ظلفکار بٹا ایڈوکیٹ نے ریجسٹر آر کے اعتراضات کے خلاف اپیل بھی دائر کر دی درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ ادم اعتماد کی تحریک بدنیتی اور غیر ملکی ایمہ پر لائی گئی ہے عدالت تحریک کو پارلیمنٹ میں زیر غور نہ لانے کہکامات جاری کرے فیصلے تک ادم اعتماد پر ووٹنگ روکنے کے حکمات کی استعدا کر دی گئی ہے دوسری جانے بالمی سازش کے معاملے کی تحقیقات کے لئے سپریم کورٹ میں دائر پہلی درخواست پر اعتراض لگ گیا ہے ظلفکار بٹا ایڈوکیٹ نے ریجسٹر آر کے اعتراضات کے خلاف اپیل دائر کر دی کہا ریجسٹر آر کے اعتراضات بے بنیاد ہیں تحریک ادم اعتماد اور دھمکیاں میں اس خط عوامی اہمیت کے حامل ہیں اعتراضات کر ادم قرار دے کر درخواست سماعت کے لئے مقرر کرنے کی استعدا کی گئی ہے ریجسٹر آر آفیس کا کہنا ہے کہ درخواست میں عوامی اہمیت کا کوئی نکتہ نہیں اٹھایا گیا ظلفکار بٹا نے دو روز قبل خط کی تحقیقات کے لئے دائر درخواست کی تھی دھمکیاں میں اس خط کی تحقیقات کے لئے مجموعی طور پر چار درخواستیں دائر ہو چکی ہیں فواد چودری کا وزارت قانون و انصاف کا اضافی چار سنبھالتے ہی بڑا ایکشن لیٹر گیٹ کی تحقیقات کے لئے کمیشن قائم کرنے کی ہدایت کر دی کمیشن تحریک ادم اعتماد اور دیگر عوامل کا جائزہ لے گا فواد چودری نے اضافی منصب ملتے ہی کمیشن کے قیام کی ہدایت کر دی عالمی سازش کے ذریعے حکومت کی تبدیلی کا جائزہ لے گا کمیشن تحقیقات کر کے رپورٹ مرتب کرے گا اسلام آباد کراچی اور لاہور میں کئی لیگل افسران کو تبدیل کرنے کے حکامات بھی جاری کر دیے گئے اور ابھی آپ کو بتائیں کہ سندھ حکومت کا صدارتی ریفرنس پر تحریری جواب سپریم کورٹ میں جمع آرٹیکل تیرے سٹ ایک کے صدارتی ریفرنس کو ناقابل سمات قرار دے دیا گیا ہے جواب میں کہا گیا ہے کہ آرٹیکل تیرے سٹ ایک کے تحت رکنیت اسیملی کی مدت مکمل ہونے تک ختم ہو سکتی ہے پارٹی پالسی کے خلاف ووٹ ڈالنے پر ہی آرٹیکل تیرے سٹ ایک کی کارروائی ہو سکتی ہے عدالت ریفرنس میں اٹھائے گئے سوالات پارلیمنٹ پر چھوڑ دے ریفرنس ووٹ کا بنیادی حق روکنے کے لیے ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے جبکہ عدالت سیاسی اور اخلاقی سوالات کے جواب نہیں دے سکتی یہ اعتراض بھی اٹھایا گیا ہے سندھ حکومت کا صدارتی ریفرنس پر تحریری جواب سپریم کورٹ میں جمع آرٹیکل تیرے سٹ ایک کے صدارتی ریفرنس کو ناقابل سمات قرار دے دیا ہے جواب میں کہا گیا ہے کہ آرٹیکل تیرے سٹ ایک کے تحت رکنیت اسیملی کے مدت مکمل ہونے تک خاتم ہو سکتی ہے برہ راست آپ کو لیے چلتے ہیں ترجمان نون لیگ مریم اورنزے میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں طریقے اور حربے اور سازش کے مطابق اس کو ملتوی کیا جائے اپنی ایڈمنسٹریشن کو یہ حکم دے رہا ہے کہ جو ان کے عراقین ان کو چھوڑ کر گئے ہیں جو ایلائز ان کو چھوڑ کر گئے ہیں ان کے گھروں کے اوپر حملہ کیا جائے وہ اپنے کابینہ کو اور اپنے پارلمنٹری لوگوں کو اور اپنے وزراء کو یہ حکم دے رہا ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ میں ایمرجنسی ملک کے اندر کیسے نافذ کروں وہ یہ حکم دے رہا ہے کہ کوئی ایسی سازش بتاؤ کہ عدم اعتماد کی تحریک جو ہے اس کے اوپر گنتی نہ ہو سکے تو عمران خان صاحب گنتی تو ہو چکی آپ کے پاس اکثریت نہیں ہے آپ اس وقت ملک کے وزیر آزم نہیں ہیں آپ شکست زدہ شخص ہیں جس کے پاس پشتاوے اور عوام کی لوٹ مار کے علاوہ کوئی عمال موجود نہیں جس کے پاس ملک کے اندر معاشرے کے اندر نفرت انتشار گنڈا گردی اور بدماشی پھیلانے کے علاوہ اور پاکستان کی عوام کو دکھانے کے لیے کچھ نہیں مدینہ کی سیاست مدینہ کے نام پر سیاست کرپشن کا جھوٹا دعویٰ اور بدبودار احتساب اس کے بعد ساڑھے تین سال کی نالائکی نا اہلی اس کے بعد عمر بالمعروف کا مبارک نام کو استعمال کر کے اپنی سیاست جب پٹ گئی اس کے بعد جالی خط کی سازش کا ڈراما اور ڈھوم اس کے بعد مجھ پر قتل کی سازش ہو رہی ہے اس کا جب پورا ایک پورا فلاپسین ہو گیا اور اب خودداری کا نعرہ جو شخص اپنے اقتدار کے لیے اپنے جھوٹے اختیار کے لیے اس کرسی سے اور اقتدار سے چمٹنا چاہتا ہے عمران خان صاحب وہ خودداری نہیں ہوتی وہ بزدلی ہوتی ہے جو شخص اپنے اختیار کو استعمال کر کے ریاستی طاقت کو رداروں کو استعمال کرے وہ خودداری نہیں بزدلی ہوتی ہے عمران خان صاحب اور جو شخص اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے کا اداروں کو استعمال کرتے ہوئے ریاست کی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے آج ایک نیا ڈراما فواد چودری صاحب جو کہ دو گھنٹے کے قانون کے وزیر ہیں انہوں نے اپنے دفتر میں بیٹھتے ہی اپنے اختیار کا ناجائز استعمال کیا اور وہ کیسز جو پاکستان کی ہر عدالت میں چاہے وہ ہائی کوٹس ہوں سپریم کوٹس ہوں جب یہاں ان کے کیسز ثبوت کے بغیر کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکے مریم بارنزی وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو راکین چھوڑ کر گئے ہیں ان کے گھروں پر حملے کے ہدایات دی جا رہی ہیں عمران خان گن کی گنتی ہو چکی ہے آپ وزیر اعظم نہیں رہے ہیں ترجمان نولی کی جانب سے ایسا کہا گیا اور نمبر توقعات سے بڑھ کر ہیں پی ٹی آئی کو بڑا سرپرائز دیں گے سماسے گفتگو میں حمزہ شہباز جیت کے لیے پر امید نظر آئے ہیں انہوں نے کہا کہ اتحادیوں کے ساتھ مل کر بھاری اکثریت سے کامیاں بھی حاصل کریں گے وہ کیا کہہ رہے تھے سنوا دیتے ہیں اور اس خبر پر نمائندہ خصوصی آسم نصیر امارے ساتھ موجود ہیں آسم حمزہ شہباز بڑے کانفیڈنٹ نظر آ رہے ہیں آج ہی بالکل صورتحال یہی ہے کیمرے کے سامنے تو انہوں نے اپنی جیت کے حوالے سے بات کی لیکن کیمرے کے بغیر جو ہے سماسے ہی انہوں نے بات اترے کہا جب میں نے کہا اب کیمرے کے بغیر ہی بتا رہے تو دو سو پلس کی وہ بات کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں ٹو ہنڈرڈ پلس جو ہے نمبر گیم ہماری پہنچ چکی ہوئی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ واقعی یوٹرلائز کر پائیں گے کیا واقعی یہ نمبر گیم دوستوں تک مہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی لیکن حمزہ شہباز کی بارڈل لینگوی جو ہے وہ بڑی یہاں پر اس وقت کیسے پور اعتماد نظر آئے ہیں اور اس وقت منجاب سمبلی میں وہ دوبارہ واپس ملکے ہیں ایک بڑے اتحادی ترین گروپ کے ساتھ ملاقات کے بعد ابھی اپنے کاغذات نامزد کی ہم پر جمع کروائیں گے جمع کروانے کے بعد پیپلز پارٹی کے ساتھ ملاقات ہیں پیپلز پارٹی کے مرکزی سیکریریٹ جائیں گے جہاں پیپلز پارٹی کی تمام پالیمانی پارٹی کے ملاقات کے بعد ان کے ساتھ مسترکہ پریس کو انگرز کریں گے اس کے ساتھ بھی ساتھ حمزہ شہباز نے پالیمانی پارٹی کا بھی اجلاحہ طلب کر لیا ہے آج وہ بھی طلب کر لیا ہے اور آپ بتا رہے ہیں کہ دعویٰ کریں کہ دوستوں سے عملی تبدیل کر لی ہے تحریک انصاف کے ارکان ایوان میں جائیں گے ایسا فیصلہ کیا گیا ہے بات کر لیتے ہیں عباس شبیر سے عباس پلان چینج کیا گیا ہے تحریک انصاف کے ارکان ایوان میں جائیں گے دیکھیں وزیراعظم نے آج اپنی سینئر قیادت سے مشاورت کی ہے اور اس کے بعد یہ ہدایت جاری کی ہے کہ حقمت عملی کو فوری طور پر تبدیل کیا جائے تمام میمبران کو اسیملی پہنچنے کا کہا جائے کہ تمام میمبران کل اسیملی جائیں اور عدم اعتماد کے خلاف ووٹ کریں وزیراعظم اعتماد کا ووٹ جیتنے کے لیے پرعظم ہے اور آج سیاسی کمیٹی اور دیگر قانونی اور آئینی ماہرین کے ساتھ مشاورت کے بعد ایک بڑا فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ تحریک انصاف کے میمبران کو یہ ایڈائیت کی گئی ہے کہ کوئل اسیملی جائیں اور عدم اعتماد کے خلاف ووٹ کریں یعنی اسے اندازہ ہے کہ ابھی بھی عمران خان جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ وہ آخری گین تک لڑیں گے تو انہوں نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے تمام جو میمبران ہے قومی اسیملی ان کو کہا ہے کہ آپ کل اسیملی جا کر عدم اعتماد کے خلاف ووٹ کریں بہت شکریہ بات شبیر آپ دوسری جانب مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ ایمکیم نے اپوزیشن سے مہاجر برائے فروغ مہائدہ کیا ہوا ہے ایمکیم قیادت صرف ایک مس کال کی مار ہے جی آئی ٹیز بنی ہوئی ہیں بات نہ مانی تو جیل جائیں گے خالد مقبول کی لوگوں کو بھارت بھیجنے والی جی آئی ٹی بھی تیار ہے یہ مہاجر برائے فروغ مہائدہ ہوا ہے انہوں نے مہاجروں کا سودہ کر دیا ہے اگر کردار والے لوگ ہوتے پھر کہتے کہ ہاں بھئی عمران خان صاحب نے ہمارے ساتھ بہت برا کیا لیکن اب چونکہ ان کا برا ٹائم شروع ہو گیا ہے اب کردار والے لوگ ہیں کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ بھلے وہ ہار بھی رہیں تو ہم ان کے ساتھ ہاریں گے ڈوب جائیں گے آج جب آپ جا کے زرداری صاحب سے اور شہباز شریف صاحب جب آپ ایگریمنٹ کر رہے ہو ان کو نہیں پتا کہ آپ تا کردار کیا ہے ان کے اوپر یہ ٹائم نہیں آنا ان کے اوپر بھی ٹائم آنا ہے اور آپ اسے طرح سے آخری وقت میں چھوڑو گے تو کیا کردار رہے گے یار آپ کے کیا کردار ہے یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ ایک مس کال کی مار ہے ان کی جی آئی ٹیز بنیوی ہیں وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے ان کو پتا ہے کہ اگر انہیں بات نہیں مانی تو وہ جیل میں جائیں کیونکہ حالد مقبول کی راو کی جی آئی ٹی موجود ہے یہ انڈیا بھیجنے والے لوگوں میں شامل ہے یہ کامیر خان کے کاروبار کا آپ جو ہے وہ دس سال پہلے پتہ لگا لو آج پتہ لگا لو آپ جن کے مرکزی رہنماوں نے گرین بیلٹ پر جو ہے وہ اپارٹمنٹ کھڑے رکھے ہیں سب کی جی آئی ٹیز ہیں مکم اپنے ایڈمیسٹریٹر لگا کر کیا کر لے گی جب ان کا الیکٹڈ مینڈیٹ والا میر پانچ سالوں میں کچھ نہیں کر سکا تو ایڈمیسٹریٹر لگا کر کیا بھائی آج یہ کھا رہے ہیں کل وہ کھائیں گے اور مل کر کھائیں گے ساری جیلوں کو بھلا نہیں میں نے بولا اپنے لڑکوں کو یہ اگر آتا حسین والے آفیسز کو بھول رہے ہیں اوز آفیسز پر ہم کبضہ کر لیں گے آمیر خان کو کیسے دیں گے آفیسز ویلکم بیک آج عالم اسلام کے بیشتر حصوں میں ماہ مبارک رمضان کا پہلا روزہ ہے پہلی دراوی سے قبل امام حرم شیخ عبد الرحمن صدیس نے مسلم امہ کو رمضان کی آمد پر مبارک بات دی اور قطر میں شیڈیور فیفا ورلکپ کا آفیشل ساؤنڈ ٹریک بیٹر ٹوگیدر جاری کر دیا گیا فیفا ورلکپ کے ماچ اس روا سال 21 نومبر سے 18 دسمبر تک کھیلے جائیں گے موسیقی